پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں ساٹھ روپے سے اس کو سو روپے پہ لے جانے کی جو ہے بات ہو رہی ہے اور صدیوں پرانا ہے کسول جو وضع ہے تمام جمہوری نظام جو ہیں ان میں وہ یہ ہے دیر کین بی نو ٹیکسیشن ویڈاوٹ ریپریزنٹیشن اور کیا ریپریزنٹیشن کی حامل یہ گورنٹ ہے یہ فارم فورٹی سیون کی پیداوار جو گورنٹ ہے یہ نمائندہ گورنٹ ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس ایک جمہوری اور خلاقی جواز ہو کہ وہ ٹیکسیشن کے اقدامات جو ہیں اور ٹیکسیشن کا نفاظ جو ہے اپنی عوام پر کر سکے اس لیے اور یہ بھی حیرت اور تاجب کی بات ہے کہ ہمارے میں خود احتسابی کا جو فقدان ہے کہ بارہ عام انتخاب اگر ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے کہتے ہیں کہ سوائے پہلے والے کے جو نسبتاً آزاد تھا باقی سب میں دھاندلی ہوئی ہے تو کبھی کسی الیکشن کمیشن کو سزا ہوئی ہے کبھی کسی نگران حکومت کو سزا ہوئی ہے احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی نہیں ہے اگر تو پھر کیا ہوگا پھر باروالہ ہی ہمیں آئینہ دکھائیں گے نا یہ باروالہ ہی کہہ رہے ہیں ہم کو امریکی کانگریس ہم کو کہہ رہی ہے یورپی یونین کی رپورٹ جو آئی ہے جس کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس قسم کے نقص پائے جا رہے ہیں ہماری جمہوریت کے اندر اور جمہوری نظام کو کس طرح سے ڈسٹارٹ اور مسخ جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مفاد عامہ کی یا پبل رپورٹ تیار کی ہے ان کے اوبزرورز کو ہماری حکومت نے ہماری الیکشن کمیشن نے دعوت دی تھی تو دکھائیں انہوں نے کیا کہایا کہ کیا بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ پول سے پہلے آٹھ فروری سے پہلے آٹھ فروری کے دن اور آٹھ فروری کے بعد جو ہے یہ کیا ہوتا رہا ہے اس لیے ہمیں ضرورت ہے اپنی خود احتسابی کی جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ کنسنسس بیلڈ کرنا ہے کنسنسس بیلڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو کھلی واردات آٹھ فروری کے بعد رات کے پانچ چھے بجے آٹھ بجے نو بجے کے بعد سے اب تک ہوتی آ رہی ہے اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبل سٹیمپنگ کر کر کے حلقوں کے نتائج بدلیں اس کو واپس کرنے کی ضرورت ہے اعتماد بیلڈ کرنا ہے اس پارٹی کے اندر جس نے پاکستان بھر میں سرکاری نتائج کے مطابق سب سے زیادہ ووٹ حاصل کی ہیں چونتیس فیصد ووٹ ایک طرف اور باقی بارہ جماعتوں کے اتنے ووٹ ہیں اس پارٹی کو اس کا جائز مقام اس کے بارے میں کوئی پالسی بدلتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے ابھی تک ظلم و ستم اور ریاستی جبر کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں پرامن اجتماع کرنے کا بات ہوتی ہے ہماری طرف سے تو اس کی اجازت نہیں ملتی اس لیے ہوش کے نہ خن لیں بجائے اس کے کہ باہر کے کوئی لوگ ہم کو جمہوریت کے آداب سکھانا یا جمہوریت کی اقدار کیا ہے ہمیں خود ان جمہوری اقدار کو اپنانا جو ہے ضروری ہے اسی کی نتیجے میں ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو اس بھور سے نکال سکتے ہیں جس کی نشان دہی پیٹرولیم لیوی جو ہے اس میں ساٹھ روپے سے اس کو سو روپے پہ لے جانے کی جو ہے بات ہو رہی ہے اور صدیوں پرانا ہے کسول جو وضع ہے تمام جمہوری نظام جو ہیں ان میں وہ یہ ہے there can be no taxation without representation اور کیا representation کی حامل یہ گورنٹ ہے یہ فارم 47 کی پیداوار جو گورنٹ ہے یہ نمائندہ گورنٹ ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس ایک جمہوری اور خلاقی جواز ہو کہ وہ taxation کے اقدامات جو ہیں اور taxation کا نفاظ جو ہے اپنی عوام پر کر سکے اس لیے اور یہ بھی حیرت اور تاجب کی بات ہے کہ ہمارے میں خود احتسابی کا جو فقدان ہے کہ بارہ عام انتخاب اگر ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے کہتے ہیں کہ سوائے پہلے والے کے جو نسبتاً آزاد تھا باقی سب میں دھاندلی ہوئی ہے تو کبھی کسی الیکشن کمیشن کو سزا ہوئی ہے کبھی کسی نگران حکومت کو سزا ہوئی ہے احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی نہیں ہے اگر تو پھر کیا ہوگا پھر بار والے ہی ہمیں آئینہ دکھائیں گے نا یہ بار والے ہی کہہ رہے ہیں ہم کو امریکی کانگریس ہم کو کہہ رہی ہے یورپی یونین کی رپورٹ جو آئی ہے جس کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس قسم کے نقص پائے جا رہے ہیں ہماری جمہوریت کے اندر اور جمہوری نظام کو کس طرح سے ڈسٹارٹ اور مسخ جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی لئے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مفاد عامہ کی یا پبلک امپورٹنس کی ڈاکیمنٹ ہے جو یورپی یونین نے رپورٹ تیار کی ہے ان کے اوبزرورز کو ہماری حکومت نے ہماری الیکشن کمیشن نے دعوت دی تھی تو دکھائیں انہوں نے کیا کہا آکے کیا بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ پول سے پہلے آٹھ فروری سے پہلے آٹھ فروری کے دن اور آٹھ فروری کے بعد جو ہے یہ کیا ہوتا رہا ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے اپنی خود احتسابی کی جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ کنسنسس بیلڈ کرنا ہے کنسنسس بیلڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو کھلی واردات آٹھ فروری کے بعد رات کے پانچ چھے بجے آٹھ بجے نو بجے کے بعد سے اب تک ہوتی آ رہی ہے اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ڈبل سٹیمپنگ کر کر کے حلقوں کے نتائج بدلیں اس کو واپس کرنے کی ضرورت ہے اعتماد بیلڈ کرنا ہے اس پارٹی کے اندر جس نے پاکستان بھر میں سرکاری نتائج کے مطابق سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے چونتیس فیصد ووٹ ایک طرف اور باقی بارہ جماعتوں کے اتنے ووٹ ہیں اس پارٹی کو اس کا جائز مقام اس کے بارے میں کوئی پالسی بدلتی بھی نظر نہیں آ رہی ابھی تک ظلم و ستم اور ریاستی جبر کا نشانہ بنتے جا رہے ہیں پرامن اجتماع کرنے کا بات ہوتی ہے ہماری طرف سے تو اس کی اجازت نہیں ملتی اس لیے ہوش کے ناخن لیں بجائے اس کے کہ باہر کے کوئی لوگ ہم کو جمہوریت کے آداب سکھانا یا جمہوریت کی اقدار کیا ہے ہمیں خود ان جمہوری اقدار کو اپنانا جو ہے ضروری ہے اسی کی نتیجے میں ہم معاشی طور پر اپنے آپ کو اس بھور سے نکال سکتے ہیں جس کی نشان دہی ابھی آپ کو مضامل صاحب میں پٹرولیم لیوی جو ہے اس میں ساٹھ روپے سے اس کو سو روپے پر لے جانے کی بات ہو رہی ہے اور صدیوں پرانا ایک اصول جو وضع ہے تمام جمہوری نظام جو ہے ان میں وہ یہ ہے there can be no taxation without representation اور کیا representation کی حامل یہ government ہے یہ form 47 کی پیداوار جو government ہے یہ نمائندہ government ہے ہی نہیں کہ جس کے پاس ایک جمہوری اور خلاقی جواز ہو کہ وہ taxation کے اقدامات جو ہیں اور taxation کا نفاظ جو ہے اپنی عوام پر کر سکے اس لیے اور یہ بھی حیرت اور تاجب کی بات ہے کہ ہمارے میں خود احتسابی کا جو فقدان ہے کہ بارہ عام انتخاب اگر ابھی تک ہو چکے ہوئے ہیں اور ان میں سے کہتے ہیں کہ سوائے پہلے والے کے جو نسبتاً آزاد تھا باقی سب میں دھاندلی ہوئی ہے تو کبھی کسی election commission کو سزا ہوئی ہے کبھی کسی نگران حکومت کو سزا ہوئی ہے احتساب کا خوف اور قانون کا ڈر ہی نہیں ہے اگر تو پھر کیا ہوگا پھر بار والے ہی ہمیں آئینہ دکھائیں گے نا یہ بار والے ہی کہہ رہے ہیں ہم کو اگریکی کانگریس ہم کو کہہ رہی ہے یورپی یونین کی رپورٹ جو آئی ہے جس کو پوشیدہ رکھا جا رہا ہے وہ بتا رہی ہے کہ کس قسم کے نقص پائے جا رہے ہیں ہماری جمہوریت کے اندر اور جمہوری نظام کو کس طرح سے ڈسٹارٹ اور مسخ جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی لئے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ یہ ایک مفاد عامہ کی یا پبلک امپورٹنس کی ڈاکیمنٹ ہے جو یورپی یونین نے رپورٹ تیار کی ہے ان کے اوبزرورز کو ہماری حکومت نے ہماری الیکشن کمیشن نے دعوت دی تھی تو دکھائیں انہوں نے کیا کہایا کہ کیا بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ پول سے پہلے آٹھ فروری سے پہلے آٹھ فروری کے دن اور آٹھ فروری کے بعد جو ہے یہ کیا ہوتا رہا ہے اس لئے ہمیں ضرورت ہے اپنی خود احتسابی کی جس طرح مزمل صاحب نے کہا کہ کنسنسس بیلڈ کرنا ہے کنسنسس بیلڈ کرنے کے لئے سب سے پہلے